موسیقی اسلام علیکم ویئرز میں ہوں معصومہ مدصر اور آپ کو پروگرام پرعظم پاکستان میں خوش آمدید کہتی ہوں آج کا جو ہمارا پروگرام ہے پرعظم پاکستان وہ ہمارا پروگرام ایس پی او کی طرف سے سپانسرٹ کیا گیا ہے ادارہ استقام شرکتی ترقی کی طرف سے اور اس پروگرام میں ہم اپنے جو مینورٹی جو اقلیت برادری ہے اس کو ہم بات کریں گے اس کے اوپر ہمارے پاس اس ٹائم جو گیسٹ موجود ہیں اس چیز پر بات کرنے کے لیے اور جو میر ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے جو ایشیو ہے وہ ہے سیاحتی ثقافتی ادغام اور جو ہمارے پاس پہلے گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں محمد اکبر ہوتی صاحب اور ایڈوکیٹ ہیں اور رائٹر بھی ہیں اسلام علیکم سر والیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہمارے دوسرے گیسٹ موجود ہیں سجاد علی صاحب اقاف حج ریلیجیس انڈ مینورٹی فیرس ڈیپارٹمنٹ کے پلاننگ آفیسر ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہے سر ان سے ہم بات کریں گے ان ٹاپک پر سر ہمارا چونکہ آج کا ٹاپک ہی اقلیت ہے اور اقلیت برادری کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے مجھے یہ بتائیں کہ ہماری اقلیتوں کا اسلام میں اور اس کے اوپر کتنا مطلب ایک فوکس کیا جا رہا ہے ہمارے شہر میں بہت بہت شکریہ جہاں تک اقلیت یا مینورٹی کا تعلق ہے پاکستان میں یا کانسٹیوشن کے حساب سے تو میں آتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں اسلامی پوائنٹ آپیو اس پر بات کروں گا وہ یہی کہ اسلام میں اقلیتوں کے حقوق بلکل واضح ہیں وہ انسان جس کا تعلق یا ہندو مذہب سے ہو یا چاہے جس بھی مذہب سے ہو وہ اپنے آزادانہ طریقے سے اپنے ثقافتی اپنے اقتصادی اور سماجی جو جتنی بھی سرگرمیاں ہیں وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں اسلام میں بلکل ان کو حقوق حاصل ہیں جہاں تک اسلامی جمہور پاکستان کا تعلق ہے تو یہاں پہ ہمارے ہاں کانسٹیوشن ہے دستور ہے آئین پاکستان ہے جس میں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ توام قوانین جو قرآن اور سنہ کے خلاف ہو وہ منسوخ تصور ہوں گے لیکن بعد میں جب ہم بنیادی حقوق کی طرف آتے ہیں تو کانسٹیوشن کے بنیادی حقوق میں جو آرٹیکل ایٹ سے لے کر آرٹیکل ترٹی تک ہیں اس میں بلکل کلیر ہے کہ مائنارٹی ذکلیت کے حقوق کا تحفظ ہوگا پاکستان میں ان کے سکاپتی حقوق ان کے سماجی حقوق ان کے اقتصادی حقوق جس طرح دیگر سٹیزنز کا تعلق ہے جس طرح دیگر شہریوں کا تعلق ہے اسی طرح مائنارٹیز کا کی حصیت بھی تسلیم ہے وہ مذہبی تہوار کر سکتے ہیں وہ اپنی جتنے بھی مذہبی امارات ہیں اس کی ریوائیول کر سکتے ہیں وہاں پہ جا سکتے ہیں اپنے مذہبی سیاحتی مقامات کو بھی وہ اس کو امپرو کر سکتے ہیں وہ اس کو ڈیورپ کر سکتے ہیں تو یہ ہیں کہ کانسٹیوشن میں بھی بلکل واضح ہیں پاکستان کے کانسٹیوشن میں اور اسی طرح اسلام میں بھی مائنارٹیز کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ بلکل واضح طور پر ہیں سجاد سلام مجھے تھوڑا سا آپ پتائیں کہ حقوق ہم اب کتنا دیتے ہیں ہمارے ملک میں کتنا ان کو یا کتنا ان کو ایک وہ فیڈ بیک دیا گیا ہے شکریہ جہاں تک ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو حقوق صرف مائنارٹیز کے پانٹ اپیو سے نہیں دیکھنا چاہیے پاکستان کے آئین کے اندر اور سب سے بڑھ کر اسلام کے اندر ہر بندے کو ہر انسان کو بنیادی حقوق دیئے گئے ہیں بلکل ہمارے ملک کا جو آئین ہیں وہ مائنارٹی کو ہر قسم کے حقوق کا پازداری کرتا ہے بلکل اور جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات میں تو مائنارٹی کے جتنے بیسک حقوق ہیں جو بنیادی حقوق ہیں اس کو ہم اچھی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ بہت سے جو ایشوز تھے مائنارٹی کے بنیادی حقوق کے حوالے سے اس پہ بھی کام ہو رہے ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے اور اس کی کوششیں جاری ہیں تو جو کرنٹ سیچویشن کو میں دیکھ رہا ہوں تو مائنارٹی کو بیسک حقوق حاصل ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے چاہے وہ ملکی سطح پہ ہو چاہے وہ علاقائی سطح پہ ہو چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہو تو ان ساروں پہ کام جاری ہے ٹھیک ہے اچھا سر کیونکہ آپ مائنارٹی کے دپارٹمنٹ کو اس کو دیکھتے بھی ہیں ان کا کیا فیڈ بیک ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے رائٹس پورے مل رہے ہیں یا ہمارے ساتھ انصاف ہو رہے ہیں جو ان کے رائٹس ہیں جہاں تک محکمہ کی انٹریکشن نے ہمارے اقلیتی برائدری کے ساتھ تو ہمیں کمی بیشی ہوتی ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے ساری چیزوں کو دبا کے رکھا ہے یا ہم کام نہیں کر رہے ہیں ان کی حقوق کی پازداری نہیں کر رہے ہیں مجاریٹی کو جو مجاریٹی کو جو حقوق کو ہم دے رہے ہیں وہ اس سے سیٹسپائیڈ ہیں ایک دوری ایشوز ایسے ہیں جو ہمارے اس ڈومین میں نہیں آتے ٹھیک تو ہم اس کو کنسرن ڈپارٹمنٹ کو کنسرن فورم کو اس کو ریفر کرتے ہیں وہاں سے ان کو فیڈبیک ملنا نہ ملنا وہ الگیش ہوئے ہیں لیکن ادارے کی سطح پہ اس کی ہم برپور اس کی حمایت بھی کرتے ہیں اس کے حقوق کو آگے بھی لاتے ہیں اور جو فورمز ان کے ایکسس سے باہر ہوتے ہیں ہم اس تک رسائی بھی دیتے ہیں تو یہ تو ہمارے سطح پہ ہیں صوبائی سطح پہ ہیں ہم جو فیڈبیک ہمیں ملتا ہے ان لوگوں کی طرف سے تو وہ بہت اچھا ہے اچھا رسپانس ملتا ہے اب لوگوں نے ریالائز بھی کیا ہے کہ ہمارے حقوق پچھلے کئی سالوں سے جو نہیں مل رہے تھے وہ اب ملنا شروع ہو گئے تو ایک پازیٹیوڈ ڈیوالپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملکی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ جو ادارے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کو اور بھی ڈیوالپ کرنے کی کوشش کر رہے تاکہ جو مائناریٹی کے جو رائٹس ہم نہیں دے رہے تھے یا کسی کمی بیشی کی وجہ سے رہے گئے تھے تاکہ ہم اس کو پورا کریں سجاز صاحب اکبر صاحب مجھے کتارپور کوریڈور کی حوالے سے بتائیں کہ اس کا کتنا عمل دخل ہے اب کرتا فور راداری تو بیسکلی یہاں پہ جو ہماری سکھ برادری ہیں جس کا مرکز حسن عبدال ہے بالکل تو حسن عبدال میں جو سکھ برادری کے جو تمام مذہبی تہوار منعقیت کیا جاتے ہیں مرکزی تہوار ٹھیک تو ان کے لیے یہ بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے شاید اس سے نہ صرف یہ ہیں کہ ہماری سکھ برادری کو اتمینان ہوگا بلکہ پاکستان اور ہندوستان کے مابین جو خلیج ہے اس کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک کر سکتے ہیں کردار پور راداری تو یہ امن کی طرف ایک احسن قدم ہے جس کو میں اپریشیئٹ کرتا ہوں یہ بہت قابل ستائش قدم ہے اس سے یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کا جو اپروچ ہے یا پاکستان کا جو اٹیٹیوڈ ہے مائنارٹیز کی طرف تو وہ بھی پازیٹیو ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان جو کشید گئے ہے خلیج ہے اس میں بھی مردگار ثابت ہو سکتا ہے اسی طرح کہ میں میس اجسٹ کرتا ہوں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کردار پور راداری بنی اسی طرح کہ بہت سارے راداری بننی چاہیے جو ممالک کے مابین جو انہیں لوگوں کو ٹائی کر لے لوگوں کو اکیٹا کر لے اور اسی طرح مائنارٹیز کے لیے بھی اس طرح کے مضبط سرگرمیاں ہونی چاہیے یہ کردار پورٹ جو ہے اس کے حوالے سے مطلب دوسری برادری اقلیت برادری کیا کہتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ڈیویلپ ہو جہاں تک میڈیا کا مینسٹریم میڈیا کا تعلق ہے جس پہ ہم نے دیکھا ہے تو انہوں نے ویلکم کیا ہے اس پہ کیونکہ ایک مضبط قدم ہے تو کون اس کا انکار اس سے کر سکتا ہے تو اس کے جو مضبط پیلو ہیں وہ لوگوں نے خاص کر مائنارٹیز اور جس مائنارٹیز میں انٹرس ہے یہ نہیں مثال کے طور پر سکھ برادری کا سکھ برادری کا تو انہوں نے تو کافی افریشیئٹ کیا ہے سکھ برادری کا کیونکہ ہمارے ساتھ عمل دخل بھی بہت ہے اور ان کا بہت اچھا ایک پوزیٹیف ہمارے ساتھ اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو ثقافتی اور سیاحتی معاملات ہیں تو اس میں بہت سارے کمپوننٹس ہیں مذہبی سیاحت بھی ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے کسی ملک کے اقتصادی حیثیت کو مضبوط کرنے کے لیے مذہبی سیاحت اور مذہبی سکاپت یہ بہت اہم چیز ہیں بلکل اس یہ ہیں کہ احسان عبدال ایک سکھ برادری کا ایک مرکز ہے ایک کیپیٹل ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس میں انٹرسٹ ہے سکھ برادری کا تب جب وہ لوگ یہاں آتے ہیں تو اس سے ہمارے اقتصاد پر مذہبت اثر پڑ سکتا ہے تو یہ ایک مذہبی سیاحت کے لیے بھی ایک مذہبت پہلو ہے سجاد صاحب مجھے بتائیں کہ مسلمان ہم لوگ دوسری برادری کے لیے کتنا ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ ویل فیر جس ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ کتنا ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں جہاں تک ہمارے محکمے کا تعلق ہے تو جس طرح ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ٹریٹ کرتے اس کے ساتھ بڑتاؤ کرتے اسی طرح ہمارے ادارے کے اندر اقلیتی برادری چاہے وہ سکھ برادری سے ہو چاہے وہ کرسچن برادری سے ہو یا کسی اور برادری سے ہو ہم اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے جو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کرتے اس کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک کا کوئی واقعہ پیش آئے اس کے ساتھ یہ ڈسکرمنیشن کی گئی کہ آپ میجاریٹی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں میناریٹی سے تو آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں یا چاہی نہیں پی سکتے ہیں یا ہمارے ساتھ کھانا نہیں ہمارے دفتر کے اندر جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے اور جو اقلیتی برائدری کے نمائندے ہوتے ہیں یا ان کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ باقاعدہ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں چھائی بھی پیتے ہیں ایک گلاس سے ہم پانی بھی پیتے ہیں تو اس کے ساتھ برطاؤ کا ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ اس کے ساتھ کوئی انتیازی سلوک کا برطاؤ کیا جا رہے ہیں ہم اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے بہن بھائیوں کو ٹریٹ کرتے ہیں تو مہکمے کا ڈومین بھی یہی ہے کہ ہم کنسٹیٹیوشن کے اندر ماناریٹی رائٹس کا تحفظ کریں گے اس کے بنیادی حقوق کی فرہمی یقینی بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ایشوزیں اس پہ بھی ہم بیٹھ کے بات کریں گے اس پہ فوکس کریں گے اس کا سلوشن نکال دی ایسے ان کے مطلب ایشوز جو ہوتے ہیں وہ موسلی کس طرح کی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اس کے جو ایشوز ہوتے ہیں اپنے اس کے زیادہ تر سوشل ایشوز ہوتے ہیں یا تو ایسے ہوتا ہے کیونکہ مناریٹی کے جتنے بھی لوگ سے وہ پاورٹی لائن زندگی بسر کر رہے ہیں تو کہی پہ اس کو علاج کا مسئلہ ہوتا ہے کبھی اس کو فائنانشل اسسسٹنس کا مسئلہ ہوتا ہے کہی پہ ایڈوکیشن حاصل کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ایشوز ہمارے سامنے آتے ہیں روز تو اس کے لیے محکمہ میں نے یہ سوچا ہے سوائی حکومت نے اس کے لیے بہت اچھے اقدامات اٹھائی ہے ان کے لیے ویلپیر پیکیج کا انٹریڈیوز کیا ہے ان کے جو ایشوز ہیں مطلب کتنی حد تک یا کتنے پرسنٹ جو ہیں آپ تک حل ہو چکے ہیں آپ کے ویلپیر کے تروں یا گورنمنٹ کے تروں کتنے یہ تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتا اس کی محکم نہیں دے سکتا کہ ہم نے ہنڈرڈ پرسنٹ کیا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ تو اگر ایٹی ٹائم تین چار ایشوز ارہز ہوتا ہے تو اس میں ہم کوشش کرتے کہ نائنٹی پرسنٹ تنگ ہم اس کو کور کر سکے تو اگر سوشل ایشوز ہے کہ ہی پہ ان کو فائنانچل مسئلہ ہے کہ ہی پہ اس کو سکالرشپ کا ہے ایڈمیشن کا ٹیک بکس یونیفارم کا یا میڈیکل ٹریٹمنٹ کا مسئلہ ہے تو ہماری فرس پریاریٹی ہی ہوگی کہ جو نیڈی پرسن ہوتا ہے اس کو انٹریٹین کیا جائے اور باقی جو تو سکنڈ پریاریٹی پہ آتا ہے ہم اس کو بعد میں انٹریٹین کرتے ہیں ٹیک تو سوشل ایشوز کے علاوہ اس کے مذہبی ایشوز پہ آتا ہے تو وہ زیادہ تر ریلیٹیڈ اس کے مذہبی عبادت گاؤں سے ہوتا ہے ٹیک کہیں پہ وہ خبضہ کیا ہوتا ہے لوگوں نے کہیں پہ اس کو ایمپرویمنٹ کی ضرور ہوتی تھی کنسٹرکشن کی ضرور ہوتی تھی ریکنسٹرکشن کی ضرور ہوتی تو اس پہ سبائی حکومت برپور پھنڈ لگا رہی ہے بہت پیسے خرچ کر رہے ہیں ڈیولیپمنٹ سائٹ پہ تریقیاتی بلکل وہ تو خیر نظر آ بھی رہا تھا اس کے علاوہ ہم اس کے مذہبی رسومات کا بھی فروغ چاہتے ہیں حکومت خیبر پختنخواہ پچھلے پانچ چھ سال سے اس کے رسومات ان کے مذہبی جو سجذبے کے ساتھ منا رہے ہیں اس کے علاوہ جو کلچر انٹیگریشن کے لیے ہم نے ایک پروگرام انٹوڈیوس کیا ہے مناریٹی یوت ایکسچینج پروگرام تو اس میں ہم جو اس کے جوان ہوتے ہیں ان کے چائل لڑکی ہو یا لڑکے ہو اس میں ہم سلیکٹ کرتے ہیں باقاعدہ ایک کرائٹیریہ ہوتا ہے جو کرائٹیریہ پہ پورا اترتے ہیں اس کو ہم ملک کے مشہور مقامات تک لے جاتے ہیں اس کی سیر کراتے ہیں مشہور جو ہمارے ادارے ہیں اس پہ لوگوں کے ساتھ اس کی انٹریکشنز ہوتی ہے ڈائلاگز ہوتی ہے ٹریننگز ہوتی ہے مطلب ان کو وہ کانفیڈنس لیول دیا جاتا ہے جو ان کے رائٹس ہیں اور ہماری سب سے یہی فوکس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے کلچر کو ریپریزنٹ کرے ساتھ ساتھ میں اگر کلاش کے بندے جا رہے تو ہماری یہی فوکس ہوتی ہے کہ یہ کلاش کا کلچر اپنے ساتھ لے کے جائیں اگر سکھ کمیونٹی جا رہی ہے ہندو برادری جا رہی ہے یا کرسچن جا رہے تو ہمارا فوکس ہی ہوتا ہے کہ یہ اپنے کلچر کو بھی ساتھ میں ریپریزنٹ کریں تو اس کے علاوہ اور بھی ہمارے وہ سے انیشویٹے ہوئے ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے چاہے اس کی فنی تربیت ہو اس کی سکلڈ ڈیولپمنٹ ہو کیپیسٹی بلڈنگ ہو آویرنس ہو ریلیجن رائٹس ریلیجن رائٹس ریلیجن رائٹس اس کے علاوہ علاوہ ہم اس کو مائنارٹی سے ہٹ کر مجاریٹی کے حقوق پر بھی اس کو بات کرتے ہیں اس پہ ڈائیلاگ کرتے ہیں تو اس کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح آپ کے حقوق ہے اس طرح مجاریٹی کے بھی حقوق ہے صرف مائنارٹی کو ایشو نہیں ہے مجاریٹی کیوں بیش ہے بینگے پاکستانی سیٹیزن مجھے بھی بہت سے ایشوز کا سامنا ہے جو میرے بیسکس رائٹس ہے وہ بھی وائلہیٹ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ وائلہیٹ نہیں ہوتے لیکن اس کا ایک پروپر میکنیزم ہوتا ہے لیکن کیونکہ ہمارا تو چونکہ مذہب یہ ہے ہمارا ملک ہے ہمیں تو پھر بھی رائٹس ملنے کے چانسز ہوتے ہیں ان کا یہ ہے کہ ان کے لئے رائٹس ملنے کے چانسز زیادہ کم ہوتے ہیں ان کے لئے پلیٹفارمز کم ہیں ایس کمپیئر ٹو ہمارے مسلمز کے نہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کے لئے میکزیمم جو اویلیبل پلیٹفارم ہے اس کی میکزیمم ایوٹیلائزیشن کریں ٹھیک تاکہ جو اویلیبل ریسورسز ہے اس سے تو فائدہ اٹھایا جائے بالکل صحیح بات ہے اگر نہیں ہے تو اس کے لئے ہم سپیس کریٹ کر رہے ہیں سپیس کریشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ ایکسز دے دیں ٹھیک تو اس کے لئے ہم مختلف پروگرامز انٹریڈیوز کر رہے ہیں اس لئے کہ تاکہ یہ لوگو آویر ہو جائے آویرنس آجائے اس کی سوچ سمجھ بوجھ اس اقت تک ہو جائے کہ یہ ہم سے ہٹ کر بھی اپنے اس کو آواز اٹھانے کے لئے وہ فلیٹفارم بلکل ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پرعظم پاکستان اس میں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں بات کرتے ہیں موسیقی جی ویلکم بیک پروگرام پرعظم پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے منارٹیز کے اوپر بات کر رہے ہیں ہماری وہ برادری جن کو رائٹس ملنا مشکل ہوتے ہیں یا شاید ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا وہ آویر ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے رائٹس کیسے ملنا چاہیے ہم اسے کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اکبر صاحب ہم اے ساتھ موجود ہیں سر مجھے یہ بتائیں کہ جو اقتصادی سماجی اقتصادی کے بیچ میں ہمارا منارٹیز کا کیا رول ہے اس سے پہلے کہ میں جو آپ کا بنیادی سوال ہے اس کی طرف ایک سجیشن ہے جو میرے ذہن میں آیا اور میرے ساتھ جو سجاد سابسکرائک ہولڈر بھی ہیں ایک اہم ادارے کا ذمہ دار بھی ہیں بلکل میں نے تقریباً تین سال از ای لینگویج ان ایٹریچر سپیشلسٹ کلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ گزارے ہیں ایک پروجیکٹ میں تو اس وقت میں نے ایک پروگرام کا سوچا تھا میں اس کو ایکسپریس کروں گا کہ کم از کم خیبر پختنخواہ کا جو ادارہ ہے سیاحتی اور ثقاپتی ادارہ جو ہیں مخکمہ ثقافت اور سیاحتی ہے تو ان کو بین المذاہب ثقاپتی میلے کا انعقاد کرنا چاہیے صحیح بین المذاہب ثقاپتی میلے سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ایک دوسرے کو نزدیک کے ساتھ جو ہیں نا وہ دیکھیں گے ابھی کچھ فاصلیں ہیں بدقسمتی سے لیکن اس کو اس فاصلوں کو مٹانے کے لیے اس طرح کے سرگرمیاں ہونی چاہیے کہ تمام مذاہب مل کر اپنی اپنی ثقاپتی ویرسجاد جو ہے نا اس کو ایگزیبٹ کر لے اس کی نمائش کر لے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس سے یہ ایک ہوگا جو پاصلیں ہیں جو گیپس ہیں وہ یک سرختم ہو جائیں گے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک آ جائیں گے یہ ایک سجیشن ہے جو سجاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں دوسری بات جو آپ نے کہا سیاحتی اور ثقافتی یا اس میں جو اقتصادی ادغام کی بات کی یا انزمام کی بات کی تو یہ ہیں کہ ان کو اپرچونٹیز دینے ہیں ان کو سرکاری ادارے جتنے بھی ہیں یا غیر سرکاری ادارے جتنے بھی ہیں سر میں یہی بات سجاد صاحب سے کرتی کہ اپرچونٹیز تو ہم دیتے ہیں لیکن وہ آویئر نہیں ہوتے ان کو پتہ نہیں ہوتا ہمیں صوبائی طور پر ان کو آگاہ کرنا چاہیے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کانسٹیوشن کے اندر جو کانسٹیوشن میں ان کے بنیادی حقوق واضح ہیں بلکہ ہمارا کانسٹیوشن میں تو یہ ہے کہ اس کانسٹیوشن میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ مسلم آف پاکستان اس میں لکھا ہے سیٹیزن آف پاکستان تو سیٹیزن آف پاکستان میں مینارٹیز بھی آتے ہیں سب لوگ آتے ہیں جو انسان ہوں تو وہ آتے ہیں تو اس کو اپرچونٹیز دینے کے لیے اس میں یہ بھی ہیں کہ اس کے لیے آگاہی کا پروگرام بنایا جائے بہت ضروری ہے وہ ان کو یہ باور کرائے جائیں کہ آپ بھی مسلمانوں کی طرح پاکستانی ہیں کم تر نہیں سمجھا جائے نہیں آپ کے بالکل جتنے حقوق مسلمانوں کے ہیں یا اکثریتی مذہب کی ہیں اتنے حقوق آپ کے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اقتصادی حیثیت یا سماجی حیثیت اقتصادی حیثیت سے بڑھ کر سماجی حیثیت کی بات ہیں کہ ان کا جو سوشل سٹیٹس ہے اس کو تسلیم کیا جائے دل سے یہ ایک بات ہے تو اس کو تسلیم کرنے کے لیے میں جو سجیشن دے رہا ہوں اس سے یہ بات ممکن ہے کہ ہم ان کے لیے ایسے ایکٹیوٹیز منعقد کرنے چاہیے جس میں یہ سارے مل کر مسلمان بھی کرسچین برادری بھی ہندو برادری بھی سکھ برادری بھی یا جتنے بھی مذہب ہیں ان کو اکٹے مل کر ثقافتی سرگرمیاں یا مذہبی سرگرمیاں اکٹے کرنے چاہیے اس سے دوریا بھی دور ہو جائیں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مسئلے بھی حال ہو جائیں گے سجیشن صاحب جیسے کہ اکبر صاحب پتا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی پروگرام یا اویڈنس ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ صرف مسلم اور اقلیت برادری جو ہے نا ہم سب کیونکہ حیسائی برادری ہوگی سکھ ہو گئے ہندو ہو گئے ان کے آپس میں کیونکہ مسلم کے ساتھ تو اکثر مسئلے آ بھی چاہتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستان ہے ہی پورا مسلمان اکبر صاحب یہ بات کو انڈورز کرتا ہوں صحیح مینورٹیز کے لیے چھائے وہ پرنٹ ان الیکٹرانک میڈیا پہ ہو چھائے وہ سوشل میڈیا پہ ہو یا انڈویجول سطح پہ فیس ٹو فیس ہو ہماری کوشش جاری ہے اور ہم جاری رکھیں گے اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے کہ اس کا ایسا پلیٹ فارم ڈیولپ ہو جائے جہاں اس کے سوشل اکٹیویسٹ بلکل اس کے پلیٹیکل اکٹیویسٹ اور ساتھ ساتھ اس کے ریلیجولس اکٹیویسٹ اس میں شاہ میں لوگ تاکہ جو اپورچونٹیز ہمارے پاس آتی ہے تاکہ وہ آسانی سے اپنے لوگوں پہنچائے سکیں تو ہماری تو کوشش جاری ہے ہم نے اس پہ بڑی حد تک کام بھی کیا ہے اور اس کو امپروو کرنے کے لیے ہماری کوشش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کا جو سپیم آپ اس کو ہم وسیع کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر آویرنس پیدا کریں اور ایک ایسا پیٹ فارم ہم نے آلیڈی ڈیولپ کیا ہے اس کے لیے ہم ہر سال سیرتن نبی کانفرنس کرتے ہیں ریلیجولس سائٹ پہ مذہبی سائٹ پہ اور دوسرے سائٹ پہ ہم انٹر فیتھارمینی کانفرنس کر رہے ہیں تو جو مذہبی اکٹیویٹیز ہوتی ہے یا مذہب کے حوالے سے جو ڈائلاگز ہوتے جو گفتبو ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہم ہر مذہب کے لوگ انوائیڈ کرتے ہیں انٹر فیتھارمینی کانفرنس میں اور ساتھ میں سیرتن نبی کانفرنس میں اس چیز کے لیے کہ ہم انٹر فیتھارمینی جو انٹر ریلیجن ڈائلاگز اس کو پروموٹ کیا جائے ساتھ ساتھ میں پیس پرسپیرٹی ٹولرنس اس فیکٹور کو مدنظر رکھتے ہوئے تاکہ معاشرہ ایک سسٹینیبل ڈیولیپمنٹ کی طرف جائے سکے سوشل ڈیولیپمنٹ آسکے لوگوں کے اندر جو منافرت پہلی ہوئی ہے چاہے وہ انٹر ریلیجن ہو چاہے وہ انٹر ریلیجن ہو اس کو ہم اگر ختم نہیں کر سکتے کم سے کم اس کو ہم کم کر سکتے اور اس کو کسی حد تک کنٹرول کر سکتے تو اس کے لیے ہمارے پاس آرلیٹس یہ دو پلیٹ فارم بنے ہیں اب اکبر صاحب نے بات کیے کہ اس کی سوشل انڈریکشن کے لیے کوئی ایسا فیسٹیول کوئی ایسی ایکٹیوٹیز ہونے چاہیے تو ہم انشاءاللہ اس پہ مل بیٹھ کے بات کریں گے اس کے لیے لاحمل تے کریں گے کہ کونسی ایسی ایکٹیوٹیز جو پریویلنگ رولز لا کے مطابق آلاؤ ہو ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ اس کا جو ثقافتی اور سیاحتی جو پہلی ہوئے اس کو بھی اجا کریں گے اور اس میں سارے مذہبی جو مذہبی وہے سیکٹر ہے یا سیگمنٹ اس میں ہم انوال کریں گے اکبر صاحب ہمارے معاشرے میں اقلیت برادری کو کتنی جگہ دی جاتی ہے یا کس لیول پر سمجھا جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے بڑا کم تر بھی سمجھا جاتا ہے کچھ لوگ ان کو اپنے لیول پر بھی جیسے سر بتا رہے ہیں کہ ہم ان کو اپنے آفس میں اپنے ساتھ بٹھا کر لیکن ان لوگ کے لئے آپ اگر اویرنس کے بات کریں کہ ہمیں ان کو اپنے سے کم تر یا الگ نہ سمجھے تو بہتر ہے بنیادی وجہ یہ ہیں کہ یہ جو عوام ہیں پیپلز ہیں یا جو پبلک ہیں ان کے اویرنس میں کچھ ایشوز ہیں کمی ہیں اگر ہمارے عوام اسلامی تعلیمات یا ملک کا جو کانسٹیوشن ہیں کانسٹیوشن ایک سیگرٹ ڈاکومن ہوتا ہے کانسٹیوشن بنیادی طور پر عوام اور ریاست کے مابین ایک معاہدے کا نام ہے اگر وہ اس معاہدے کو پڑھ لے اور اس میں یہ دیکھیں کہ ہمارے کانسٹیوشن نے مائنارٹیز کے حقوق تسلیم کیے ہیں تو یہ کبھی بھی یہ کوشش نہیں ہی کریں گے کہ مائنارٹیز کو کم تر سمجھے دوسری بات یہ ہیں کہ خیبر پختنخواہ کے جو پچھلے صوبائی حکومت تھی اب بھی موجودہ حکومت ہے ان سیاسی پارٹی کا جو پچھلے حکومت ان کی تھی تو اس میں ہم نے سکاپتی پالیسی بنائی تھی میں اس پالیسی ٹیم کا میمبر تھا تو ہم نے جس میں ڈائیلوگس کیے تھے مقالمے کے لیے ہم نے جتنے بھی دیگر لوگوں کو اس میں انوائیٹ کیا تھا ہم نے ہندو سکھ اور یہ جو کرسچنٹی برادری ہے ان سے بھی لوگوں کو انوائیٹ کیا تھا تاکہ وہ پارٹیسپیٹری پالیسی بنائیں اس میں اپنے جو انپوٹس ہیں وہ دیں وہ آئے بھی تھے ہندو برادری سے لوگ آئے تھے اور کلچر پالیسی اس میں بالکل واضح طور پر یہ جو مذہبی رسومات ہیں مذہبی تیوار ہیں ان کے جتنے بھی سکاپتی پہلوں ہیں ان کو ہم نے تسلیم کر کے ان کے حیثیت کو تسلیم کیا تھا تو یہ وہ چیزیں ہیں عام یعنی یہ جو تعلیمیفتہ سیکٹر ہے یا ایڈوکیٹڈ لوگ ہے یا جو باشور لوگ ہیں وہ کبھی بھی مائنار اٹیس کو کم تر نہیں سمجھتے بلکل لیکن بدقسمتی سے جو عام پبلک ہیں اس میں کچھ ایشوز یہ ہیں کہ اس میں آگاہی کا پھگدان ہوتا ہے جیسے بھی آپ نے کہا کہ مطلب کونسٹیوشن پڑھنا چاہیے لیکن کچھ لوگ تو ہمارے اتنے انپرڈ ہیں جو ریڈ بھی نہیں کرتے بلہ حضرت مجموعی جو ذاتی زندگی ہیں کہ ایک عورت تھی اور ان پہ گند اور کوڑا کر پینک دیتی اور پھر جب وہ بیمار ہوئی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ ان کے آیادت کے لیے خود ان کے گر گئے یہ ایک بہت بڑا اگزامپل ہے دنیا میں ایسا اگزامپل کبھی نہیں ملتا اس کے علاوہ انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ آخری خدبہ دیا تو اس میں بھی ان کے حقوق کو اجاگر کیا تو اسلامی تعلیمات یہ تقریبا عام مسلمان جو ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ سکھ برادری ہے یہ عیسائی برادری ہے یہ فلانا ہے تو ایسے لوگ بھی ہیں جس سے بے خبر ہے تو بعض چیزیں ایسے ہیں کہ یہ ہماری انفرادی ذمہ داری بھی بنتی ہیں اور ہماری اجتماعی ذمہ داری انفرادی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنی طور سے ان مسائل کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دوں ایک سٹیزن کے حیثیت سے اجتماعی ذمہ داری جو ریاست ذمہ داری ہوتی ہے ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام میں دونوں چیزوں کو ہمیں ایسے لوگ بھی ہیں جو تعلیم یافتہ نہیں جو کانسٹویشن نہیں جانتے لیکن اسلام میرا خیال سے ہر مسلمان تھوڑا بہت تو جانتا ہی ہے اس کو پتہ ہی ہے تعلیم جو نہ آگائی کے لیے آنا چاہتے ہیں نہ وہ آویر ہونا چاہتے ہیں ان کو ہم کیسے موٹیویٹ کر کے آویرنس کی طرف لاس سکتے کہ یہ اقلیت برادری ہم سے الگ شاید کسی الگ ہے لیکن ہم نے ان کو کم تر نہیں سمجھنا اس میں سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے جو میرے خیال میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور میں نے دیکھ بھی اقلیت برادری کا اور جو ہمارے مجاریٹی ہے ہم مسلمان ان کے اندر انٹریکشن پیدا کرنی ہے سب سے تو بڑا مسئلہ ہے کہ انٹریکشن بہت کم ہے جو بھی وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس طرح ہے یہ کم ترے یہ ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا تو اس کے لئے سب سے ضروری یہ ہے کہ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں بہت سے ایسے فورمز میں نے دیکھے کہ یہاں پہ لوگ فرسٹ ٹائم بیٹھتے اور جب فورم برخاص ہوتی ہے یا میٹنگ برخاص ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن بڑھ چکا ہوتا ہے بلکل ایک تو ہماری بحیثیت قوم سب سے بڑا علمی ہے یہ کہ ہم سنی سنائی باتوں پہ یقین رکھتے اور جلدی کر لیتے سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ انٹریکشن کا پتہ ہونے چاہیے بلکل ہم نے اقلیتی ہم سے پہلے یا پہلے جو سال گزرے یہ ہمارے لئے بڑے چیلنجز تھے ایک ڈیلیمہ تھا ہمارے لئے وار انٹرر اور اس کے لئے اور اس کے علاوہ جو مذہبی فیکٹر کچھ نو کچھ اس مکن والمنٹ تھی تو اس وجہ سے ہمارے درمیان جو اختلافات پہلے سے اختلافات پہلے سے جو دوریتی اور بھی بڑھ گئی تو اس وجہ سے ہمارا جو اس کی طرف رجحان تھا وہ کم ہو گیا تو اس کے لئے سب سے ضروری ہے کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے بلکل ڈائلاگ مقالمہ ہونا چاہیے کیونکہ اس جتنے بھی بڑے بڑے مسائل یا گمبیر صورتحالی اس کو ہم ڈائلاگ کے بغیر حل لے کر سکتے اگر ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹا ہونا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے بیچ انٹریکشن ہونا چاہیے بلکل مائنارٹیز جو پہلو ہے ہمارا جو ریلیجیس پہلو ہے اس کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لاکہ اس کو ہم مزید بہتر بنا سکتے جو لوگ اس سے آویر نہیں تو ان کے آویرنس کا جو میں سمجھتا ہو یہ کہ ہم اکٹے مل بیٹھ کے کوئی ایسا لاحعمل تے کرے کیونکہ پاکستان ہم سب کا ہے یہ کسی انڈیویجیول فیکٹر یا کسی انڈیویجیول انسان کا نہیں ہے وہ سمجھے کہ پاکستان بس میرا ہے اور بس نہیں اس ملک کے اندر جو بھی رہتا ہے ان کو اتنے حقوق حاصل ہے اس کو اتنا پاور حاصل ہے جتنا مجھے حاصل ہے جتنے بیس کروڑ عوام کو حاصل ہے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہو کہ ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل ملاق ہونے چاہیے تو اس مل ملاق کی وجہ سے ہم بہت حد تک جو نیگٹیویٹی ہے اس کو ختم کر سکتے کنٹرول کر سکتے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پرازم پاکستان اس میں ایک بات دو ہے چھوٹے سے بریک کا پھر واپس آتے اس پر بات کرتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام پرازم پاکستان میں ویلکم بیک کہتے ہیں ہم اپنی اقلیت برادری پر بات کر رہے ہیں اور اب تک ہم کافی بات کر چکے اور ان عام لوگ کے بارے میں ہم بات کر چکے جو عام شہری ہیں جو عام معاشرے میں لوگ ہیں ہم ان کے اوپر بات کر چکے اب ہم بات کرتے ہیں ذرا لیجنڈز پر جو ہماری اقلیت برادری کے لیجنڈز ہیں سر مجھے بتایا کہ ہماری اقلیت برادری کے جو لیجنڈز ہیں ان کے اوپر مطلب ان کا نام یا ان نشان بڑے کم رہ گئے ہیں یا ان کو یاد بڑا کم کیا جاتا ہے یا ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا یا وہ ڈر کے مارے بتاتے ہی نہیں کہ ہم کسی اور برادری سے تعلق رکھتے ہیں بلکل بہت سارے ہیں اقلیت برادری سے ہمارے جس نے ملک قوم کا نام روشن کیا میں سب سے پہلے جسٹس رانہ بگوانداز صاحب کا نام دوں گا تو وہ بڑے عوضے پر فائز رہے ہیں وہ ہندو برادری سے ہیں اور سپریم کورٹ کے جتنے بھی بڑے بڑے ججمن ہیں اس میں ان کا ایک کردار ہے جسٹس رانہ بگوانداز صاحب کا انہوں نے بہت بڑے فیصلے کیے ہیں ملکی تاریخ کے بڑے فیصلے کیے ہیں اسی طرح اگر ہم اکیل ثقافت کے حوالے سے دیکھے تو دانش کے نیر پاکستان کرکیو ٹیم میں بہت بڑا لیگ سپینر تھا اور انہوں نے بہت اچھا فارم کیا اس وقت اس کے علاوہ بہت سارے سجاد صاحب کے پاس بھی علم ہوگا یہ جو لیجن سے اتنے ہمارے ملک میں کیلو ثقافت کے حوالے سے تو یا لیجن مشہور ہوتے ہیں یا سیاست کے حوالے سے ہوتے ہیں یا شاہے جس بھی مذہب سے ہوں بلکل لیکن بات یعنی میں ایک مثال دوں گا یوسف محمد یوسف جو بعد میں مسلمان بن گیا وہ جب یوسف یوحانہ تھا تب بھی پاکستانی عواب ان کو اپنا ہیرو سمجھ تھا کیونکہ وہ جو پرپورم کرتا تھا اس کی پرپورم سے لوگوں کو خوشی ملتی تھی اور وہ پاکستان تھا بلکل پاکستان ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ الگ برادری میں تو ہمارے ملک پھر جب وہ محمد یوسف بن گیا تب بھی لوگوں نے ان کے ساتھ ریسپیکٹ کرتا تھا تو ان کے خواتین میں بھی بہت سارے ہیں نوجوانوں میں بہت سارے ہیں جو ملک اندرسٹری ہے اس میں بڑے لیجنڈز گزرے اب بھی اپنی اداگاری کے جوہر دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ political figures ہمارے سوبے کے اندر تین چار ایمپی ایز جوہے ہیں ان کے political figures ہے اس کے علاوہ سوشل اکٹیویسٹ ہے جیسارک صاحب کامران مایکل صاحب تے اور اس کے علاوہ اور بھی ایسے لوگ جس کو ہم سنتے ان کے بارے میں تو سنا ہے لیکن جب ہم اس کو دیکھتے تو واقعی انسپائریشنل ہوتے ہیں اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ملک جو ٹیلنٹ ہے وہ اقلیت کی برادری کے اوپر ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے اگر اس میں ٹیلنٹ ہے وہ کسی بھی اس پہ ہے لیکن ایک بات ہے معافی چاہتا ہوں کہ ان کو ہر سیکٹر میں ان کو معاقی ملنا چاہیے چاہے پارلیمنٹ میں تو ان کا اپنا ایک حصہ ہے پارلیمنٹ میں ہیں اس میں بڑے وزیر بھی رہے ہیں اور میں نے ایک نام کا ذکر کی جو پاکستان کے بڑے سی سردانوں میں ان کا نام آج کل بھی ہیں پارلیمنٹ میں تو ان کا حصہ ہے لیکن پارلیمنٹ سے باہر جو اگزیکٹیوں ہیں یا انتظامیہ ہیں یا جتنے بھی سرکاری ادھارے ہیں اس میں ہمیں ان کو حسن حفظائی بہت ضرورت ہے چاہے پی سی بی ہو یا چاہے دیگر ادھارے ہو سیور سیور سرو تو ان کو مواقع کیونکہ اس میں بھی کافی ٹیلینٹڈ لوگ موجود ہیں اور ہمیں اپنے ملک کا ٹیلینٹ نہیں دوسری بات جو میں ایٹ کرنا چاہوں گا اپنی طرف سے جو مذہبی سیاحت مقامات ہیں جتنے بھی سپورٹ سے جو ریلیجیس کلچرل سپورٹ سے یا ٹورزم کے حوالے سے ان کو بھی ہمیں چاہیے ان کو رسپیکٹ کر لے اور ان کو مزید امپروو کر لے کہ باہر سے آنے والی سیاح ان کی طرف موڑ لے ان کی طرف متوجہ ہیں اس کی اقتصادی حیثیت بڑے گی جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا اعترام کیا جائے ایسے ہر کوئی چاہتا ہے ہر برادری کا بندہ چاہتا ہے کہ میرے مذہب کا بھی اعترام کیا جائے جیسے آپ نے کہا ان کی مذہبی مقامات سیاہتی مقامات ان کو خیال لکھنا چاہیے سر اس کے بارے میں مطلب جو ان کے مقامات ہیں اب تک اس میں کتنا کردار ہے جس پہ ایک اچھا امیش جائے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے مذہبی مقامات کی سیکیورٹی ان کی امپرویمنٹ رہیبیلیٹیشن اس پہ حکومت اپنے پرپور توجہ دیئے ہوئی ہے اور یہ ابھی نہیں ہے یہ پچھلے آٹھ دس سال سے یہ ڈرائیو جا رہی ہے حکومت اس کو وار فوٹنگ پہ دیکھ رہی ہے کیونکہ یہ ان لوگوں کا مذہبی ورسہ بھی ہے اور ہمارے لئے ثقافتی ورسہ بھی ہے بلکل اس کو ہم ریزرو کریں گے اور کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم جب کسی باہر جاتے باہر ملکوں میں جاتے تو بحثیتی ایک مسلمان میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ مسجد کہاں پہ ہیں بلکل تو ایک سیمبل ہے ایک مذہب جس طرح ہمارے لئے مسجد مقدس ہے اسی طرح گودوارا چرچ اور مندر یہ بھی ہمارے لئے وہی حصیت رکھتا ہے اور ان کے لئے بھی حصیت رکھتا ہے جو اس برادری سے تعلق رکھتا ہے اس کی حفاظت کرنا اس کے لئے حفاظتی اختامات اٹھانا یہ صرف حکومتی سطح پہ نہیں ہے یہ معاشریتی سطح پہ بھی ہونا چاہے اور انفرادی سطح پہ بھی ہونا چاہے مطلب ہر کام حکومت کا نہیں ہے لوگوں میں بھی احساس ہونا چاہیے اس کے اندر جو سب سے زیادہ رسپونسبلیٹی آتی ہے وہ موچ پہ آتی ہے بلکل ایک عام شہری پہ سبزات ہے ایک عام شہری پہ آتی ہے جس طرح ہم مسجد کا احترام کرتے اس طرح اس کے مذہبی عبادگاہوں کا احترام بھی ہم پہ فرض ہے بلکل ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ان کے مذہبی جذبات کو ٹیس پونچ چاہے بلکل میں نے ان کے بہت سے مذہبی جگہوں کا وزیڈ بھی کیا ہے میں نے ان کو بڑا ہسٹوریکلی پرسپیکٹوں سے بڑا فائد امن اور انہوں نے بڑے مقدس طریقے سے اپنی ہر چیز کو بڑا خیال رکھا ہوتا ہے بلکل کیونکہ یہاں کچھ ایسے مذہبی عبادتگاہ جو سینکڑوں سالوں سے بنیدنی بلکل بہت پرانی ہے اپنی اس سٹرکچر میں کڑے نون کا انفرسٹرکچر آپ احران رہ جاؤ گے کہ یہ ابھی تک صحیح سلامت اور اس پہلے سے زیادہ موڈیفائے کر کہ ان کو اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے اس چیز کو ہم صرف مذہبی حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکل اس کو ہم ثقافتی حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے اگر ہم اس کو پروموٹ کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو اقلیتی برادری اس کو تو پوزیٹیو میسیج جائے گا بلکل لیکن انٹرنیشنلی جو ہم پروموٹ کریں گے وہ ہماری لئے بڑا خزمان ثابت ہوگا بلکل کیونکہ ہمارے ہمارے ملک خدا دادے پاکستان کے بارے میں بڑے نیگیٹیو کنسپٹ ڈیولپ ہوئے لیکن ریالیٹی ہم دیکھتے وہ لوگ نہیں دیتے اصل میں ہمارے ملک نے ایک بہت بڑا دشت کر دی یا اس طرح کا بہت ایک ٹائم عرصہ گزارا ایک ٹائم پیریٹ گزار چکے ہیں اب ہم کافی ڈیولپنٹ کی طرف آ چکے ہیں وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں یہ جو جتنے بھی ہم باہمی سرگرمیاں کر لے باہمی سرگرمیاں سے میرا مطلب یعنی جتنے بھی مذائب ہیں وہ اکٹے سکاپتی میلے منکت کر لے اس سے شدت پسندی ختم ہو جائے گی آپ نے عام شہری کی بات کی ہم عام شہری جو ہیں ہم لوگ بڑے پیار محبت سے آپس میں رہتے ہیں کچھ شہر پسند لوگ جو ہیں وہ بیچ میں آ کے بستہ بنا دیتے ہیں یہ تریڈ بھی ہاتم ہو جائے گی اور یہ جو شدت پسندی کا انصر ہے یہ بھی اس میں ختم ہونے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے مطلب ایک پوزیٹیف طرف جا رہا ہے سب کچھ اس کو پوزیٹیوٹی کی طرف ہمیں لے جانا چاہیے اور ہماری عوام کو بھی اور شہر پسند جو بیچ میں تھوڑے بہت رہ گئے ہیں ان کو بھی ہٹانا چاہیے سر اسلام حقوق اقلیت اس سب کو تین لفظ بڑے آسان سے ہیں لیکن اگر سمجھا جائے تو حقوق کے حوالے سے شعور اور آگاہی اور جو تیسرا کمپوننٹ کے اس کے حوالے سے جب ہمارے ہاں شعور آ جائے گی آگاہی آ جائے گی تو ہم خود بہت جو ہے نا ٹھیک ہو جائیں گے صحیح ہم لوگ اپنی اقلیت برادری کو مطلب کم تر جیسے کہ آپ نے کہا نہیں سمجھنا چاہیے جہاں سکول یا کالیج یا لیول پر جب ہمارے ساتھ کوئی ہوتا ہے ہم جب تک ان کو نہیں پہچانتے ہوں کسی اور برادری سے ہم بڑا اچھا ان کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی اور برادری سے ہم تھوڑا سنسے ججکنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ جب میں انویسٹی میں تھی ہمارے ساتھ اپنا ایک کلاس فالو تھا ہمیں جب پتہ چلا تو ٹھیک تھا لیکن جب اس کے بعد کچھ لوگ تھے جو اس کو کم تر یا سائٹ رکھنا لگے انویشن پیدا ہوتی ہے تو وہ بہت سے فیکٹرز اس کے اندر انوال ہوتے ہیں صحیح ایک تو سب سے پہلا ہے کہ کریکٹر بیلڈنگ اس میں بڑا رول ادھا کرتا ہے بالکل اگر دیکھیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہer ہوں کہ اسلام تو ہمارا بڑا صورت حضب ہے وہ تو بہت کچھ سکھاتا ہے تو ہم ایک انسانیت سے ہٹ کر دوسرے انسان کو ایسے برا سمجھیں دیکھیں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے بلکل کہ آپ انسانیت سے ہٹ کر کوئی ایسی بات کرے یا ایسا اقدام یا ایسا قدم اٹھائے یا ایسا فیصلہ کرے جسے دوسروں کی دل آزاری ہو بلکل اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن اگر ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو ڈائیورسی فائیڈ ہے بلکل ہے تو معاشرہ بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سیلف آویرنس سیلف آویرنس سیلف آویرنس نہیں اگر میرے بارے میں کوئی ایسی رائے قائم کریں بلکل جس سے میں بے خبر ہوں اور وہ فکٹر میرے اندر نہ ہو تو مجھے کتنی تکلیف پہنچتی ہے اس سے تو سب سے پہلے انسان کے اندر اگر ہم یہ شعور اور یہ اگاہی پیدا کریں کہ یہ جو ہم کر رہے یا جو لوگ کر رہے شعور کا مین کہاں سے دیا جا سکتا ہے مطلب ایک پیرنٹس ہوتے ہیں والدین جو اپنے بچوں کو شعور دیتے ہیں یہ ایک نسل در نسل چیز چلتی آتی ہے اگر میں ایک چیز کو اچھا نہیں سمجھتی تو آگے آنے والی نسل بھی میری اس کو اچھا نہیں سمجھے گی تو ہم اپنے مطلب والدین کو کیسے شعور ملا سکتے ہیں اپنی عوام کو ہم کیسے شعور دے سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس سکس سٹوریز ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ واقعات پیش آئے اور ان واقعات کے بیسز پر ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ محل میں لاب بڑھائے تو اس کو شیئر کرنا چاہیے اپنے والدین کے ساتھ یہ ایک الگ ٹاپک پر ہم الگ ٹاپک طرف سجاد صاحب کی بات سوری میرے ذہن میں جو بات ہے ٹائم بھی میرے خیال سے تقریباً شعور یا اگاہی کے لئے جو سب سے اہم ادارہ ہے وہ تو سب سے پہلے اپنا گھر ہے گھر سے نکل کر پھر تعلیمی ادارہ جو ہے نا یہ بہت بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے تعلیمی ادارہ پریمری ہیں پریمری سے ہائی ہیں ہائی سکول سے لے کر کالیج اور انویسٹی ہیں اب اس کے لئے کیا ہونا چاہیے میرے خیال میں یہ ہے کہ جو ٹیچر سے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے بلکل یعنی سکول کے اساتحز کرام کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ نساب جو پڑھا رہے ہیں بلکل تو اس کو آپ انسانیت کا جو دائرہ ہے اس کو وسیع تر آپ کو نساب پڑھانا چاہیے بلکل آپ کو بچوں کے ذہنوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے تو میرے خیال میں شعور یا اگاہی کے لیے جو ہمارے پاس یہ گھر ہیں بلکل گھر ہیں اور ہر بچہ تقریباً چار سال یا پانچ سال کی عمر میں سکول جاتا ہے یہ بہت کم ایج ہوتا ہے پھر جب یہ سکول جاتے ہیں تو اس کی تقریباً سات آٹھ گنٹے جو ہیں اپنے استاد کے ساتھ اپنے کیچر کے ساتھ گزارنے پڑتے ہیں تو میرے خیال سے شاید سجاد صاحب میرے ساتھ اگری ہو لیکن سب سے ضروری ہے جو اگرنیس کے پیرامیٹر ہم نے ڈیولپ کی اس کو چینج کرنا چاہیے ایک تو یہ ہے کچھ پیرامیٹر سلپ میڈ ہے بند ہے اپنی ذہنیت سے سوچ لیا ہے کہ بس اس پیرامیٹر کے اندر اگر آپ آگاہی کر سکتے ٹھیک ہے نہیں کر سکتے تو ایک تو ہمارے جو سلپ میڈ ہے اور کئی صدیوں سے رائز جو پیرامیٹر اس کو چینج کیا جا اور جو پیریڈائم شیفٹ ہو رہے جو ریلیل پریاریٹیز ڈیولپ پوری اس کے مطابق ہمیں آوینیس ٹھولز پیرامیٹرز ڈیولپ کرنے ٹھیک تو اس کے لیے انسٹیٹیوٹس سب سے اپورٹنٹ وہ ہے فیکٹر ہے بلکل انسٹیٹیوٹس کے علاوہ ہماری جو گیدرنگ سے ہمارے جو سرکل سے غمی خوشی کی ہے اور اس کے علاوہ اکبر صاحب اور سجاد صاحب ہمارے پروگرام کو آرمز ٹائم ختم ہو گیا ہے اور کافی اچھا رہا امید کرتے ہیں آگے بھی ہم اس طرح ویئر کریں گے بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا آنے کا جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارا پورعظم پاکستان اور ہم اقلیت برادری پر بات کر رہے ہیں اقلیت برادری جو ہے ہم سے کم تر نہیں ہے نہ ہمیں کسی بھی حساب ان کو کم تر نہیں سمجھنا چاہئے نہ ہمارے کنسٹوٹیوشن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہم سے کم تر ہیں نہ کہیں اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ وہ ہم سے کم تر ہیں یا ہم سے الگ ہیں ہمیں ان کو اپنے ساتھ کیونکہ ہر چیز میں سب سے پہلے انسانیت ہے جب اللہ تعالیٰ نے یا اسلام میں یہ چیز ہے کہ کالے اور گوڑے کو کوئی اس پر درجی نہیں ہے تو کہیں پر بھی درجی نہیں ہے تو ناظرین کوشش کریں کہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے انسان کو اتنی اہمیت دے جتنی آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں وہ بھی اسی کے ہی کابل ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس طرح کی اویرنس پروگرامز آپ کے لئے اور بھی لے کر آئیں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی